ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جاسوس تھا سیکرٹ ایجنٹ جو دوسرے ملکوں میں جا کر سپیشل میشنز پر کام کرتا تھا بلکل جیمز بانڈ کی طرح جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک ملک کا صدر بن گیا اور وہ بھی کسی چھوٹے موٹے ملک کا نہیں بلکہ ایک سپر پاور کا وہ نہ صرف دنیا کا طاقتور ترین سیاستان ہے بلکہ امیر ترین لوگوں میں سے بھی ایک ہے وہ انیس سو نینیانوے سے اقتدار میں ہے اب تک تو آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن کی پیوٹن بچپن سے ہی بہت بیباک اور نڈر تھے اپنے سے بڑے بڑے لڑکوں کو دھو ڈالتے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے لڑکے بھی انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے آج بھی بڑے بڑے ملک پیوٹن سے گھبراتے ہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیوٹن کے ایک اشارے پر چھ ہزار نیوکریر ویپنز تیار ہیں جو صرف دس منٹ میں دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ سکتے ہیں پیوٹن کی والدہ ایک فیکٹری ورکر اور والد سوویٹ نیوی میں ملازم تھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ غریب والدین کا یہ بیٹا بلاد امیر ایک دن دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بنے گا اور سب سے امیر بھی جانتے ہیں پیوٹن کے پاس کتنی دولت ہے؟ دو سو ارب ڈالر سے بھی زائد جی ہاں جیف بیزوس اور بل گیٹ سے بھی زیادہ ہاں مگر ایلون مسک سے تھوڑی سی کم دوستو جوانی میں ولادی میر کو جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی وہ تھی جاسوسی پر مبنی فلم جیمز بانڈ ان کا پسندیدہ کردار تھا اور وہ خود بھی جیمز بانڈ ہی بننا چاہتے تھے یہی طرح پیوٹن کو رشین سیکرٹ سرویس کیجی بی میں لے گئی ولادی میر پیوٹن نے انیس سو پچھتر سے انیس سو اکانوے تک رشین سیکرٹ سرویس کیجی بی میں بطور ایجنٹ کام کیا پیوٹن ایک ٹاپ کلاس جاسوس تھے اور سب سے خطرناک بھی کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب سوویٹ یونین کے پندرہ ٹکڑے ہو گئے رشین فیڈریشن الگ ہو گئی اور چودہ ریاستیں الگ سوویٹ یونین کا ٹوٹنا پیوٹن سے برداشت نہ ہوا پیوٹن نے انیس سو اکانوے میں کیجی بی کو چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھا انیس سو نینیانوے تک پیوٹن نے روس کے امیر خاندانوں سے ہاتھ ملا کر سیاست میں اپنے قدم جمع لیے روس کے پہلے صدر بوریس سیلٹن کی شہرت اتنی اچھی نہیں تھی جس کو کور کرنے کے لیے بوریس سیلٹن نے انیس سو نینیانوے میں پیوٹن کو وزیراعظم نامزد کر دیا ابھی پیوٹن وزیراعظم بنے ہی تھے کہ روس پر خوفناک بم حملے ہوئے جس میں تین سو کے قریب شہریوں کی موت ہو گئی یہ وہ موقع تھا جس پر پیوٹن نے چوکا نہیں بلکہ چھکا مارا پیوٹن نے چیچنیا کے باغیوں کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا اور چیچنیا پر جنگ مسلط کر دی اس جنگ میں چیچنی لوگوں کی اسی ہزار جانے تو گئیں لیکن پیوٹن نے اپنی عوام کے دل جیت لیے پیوٹن نے سن دو ہزار میں صدارت انتخاب لڑا اور صدر بن گئے پیوٹن نے طاقت میں آنے کے بعد سب سے پہلے میڈیا کو لگام ڈالی اور اپنے کرٹکس یعنی تنقید کرنے والوں کا بندوبست کیا کہتے ہیں پیوٹن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا اصل میں وہ بات کرنے ہی نہیں دیتے تھے جو کوئی ان کے خلاف بات کرتا وہ بات کرنے کے قابل ہی نہ رہتا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوگے ولاد میر پیوٹن کا ایک اصول ہے کہ طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی جائے جس پر انہوں نے پہلی بار عمل کیا دو ہزار آٹھ میں کیونکہ کوئی بھی تیسری بار لگاتاز صدر نہیں بن سکتا تھا اس لئے پیوٹن دو ہزار آٹھ میں ایک بار پھر وزیراعظم بنے اور اپنے ہی جونئر دمیتری میدے دیو کو صدر منتخب کر لیا ساری دنیا جانتی تھی کہ اس گھوڑے کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے خیر دو ہزار بارہ میں پیوٹن نے پھر صدارتی دخاب لڑا اور روس کے صدر منتخب ہو گئے قصہ مختصر یہ کہ انیس سو نینانوے سے پیوٹن کسی نہ کسی طرح طاقت اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اب جب اتنی طاقتور شخصیت ہو تو اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ہی طاقتور ہوگی امریکی سیکرٹ ایجنسی کی طرز پر روسی صدر کی اپنی ایک فورس ہے جس کا نام ہے پریزیڈنٹ سیکرٹ سروس روسی صدر کی سیکیورٹی امریکی صدر کی سیکیورٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے پیوٹن کی سیکیورٹی میں اتنا کچھ ہے کہ اس پر ہمیں ایک الگ سے ویڈیو بنانا پڑے گی لیکن آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ پیوٹن پر پانچ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں جن میں وہ بال بال پچ گئے کہتے ہیں کہ امریکی صدر ہی دنیا کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے امریکہ میں ہر صدارت امیدوار اپنی کیمپین میں روس کے خلاف باتیں کرتا ہے لیکن اقتدار سبھالنے کے بعد ہر امریکی صدر پیوٹن سے ہاتھ ضرور ملانا چاہتا ہے کیا یہ امریکیوں کی کمزوری نہیں بلا دیمیر پیوٹن کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصول خود بناتے ہیں پیوٹن کا ماننا ہے کہ اگر لڑائی بہت ضروری ہو جائے تو پہلا مکہ آپ کو ہی مارنا چاہیے لیکن بیورز آپ نے مکہ نہیں انگوٹھا مارنا ہے لائک اور شیئر کے بٹن پر